موسیقی فرق سویل گویندی ہشت پہلو شخصیت ہے کوئی اس کو کہتا ہے پبلکیشنز پبلک پبلشر ہے کوئی کہتا ہے کہ جنگجو ہے کوئی کہتا ہے ویڈراؤ کر گیا کوئی ایکٹیویسٹ کہتا ہے میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں فرق سویل گویندی کو میں مدتوں سے جانتا ہوں آپ کو حیرت ہوگی میں بھی کبھی جوان تھا اور جب میں جوان تھا تو یہ بلکل نوجوان تھا بلکل لڑکا سا تھا تب سے میں نے دیکھا کہ اس نے جس آثارٹی کو دیکھا کہ وہ ناجائز طور پر مسلط ہونے کی کوشش کرتی ہے فرق سویل گویندی نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو چیلنج کیا یہ قابل عزت شخص ہے قابل احترام شخص ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو ان تھک دیکھتا ہوں ان تھک دیکھتا ہوں یہ تھکتا نہیں ہے اور ہر وقت یہ پوری دنیا کی وزڈم کو پاکستان میں اردو زبان میں منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو فرق سویل گویندی پہ میں بھی ان تھک بول سکتا ہوں لیکن آپ کے ان کے درمیان میں نہیں آتا اور ان کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے ذرا دیر سے آتے ہیں یہ اقبال ہیں اقبال اسلام علیکم غیمان صاحب پوشنی صاحب اپنا نور سجا زہی صاحبہ روح ملک صاحب مولا بکچانڈیو میاں اجاز الحسن سلیمہ حاشمی صاحبہ نکی صاحب مسعود اشہ صاحب اور سارے ساتھیوں بھائیوں میں چونکہ پیپلز پارٹی کا ٹرینڈ ہوں عوامی جماعت کا عوامی لیفٹسٹ ہوں تو اس لیے میرے لیے سب کا نام بڑا قابل احترام ہے میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ میں نے روح ملک صاحب کی کتاب لکھوائی اور چھپی اور میں یہاں سب سے پہلے اپنی لائف پارٹنر ریما عبداللہ کو متعرف کروانا چاہتا ہوں جن کو نہ اردو آتی ہے نہ پنجابی نہ سندھی نہ بلوچی نہ براہوی جمہوری پبلیکیشن کی کامیابی ممکن نہیں اگر ریما جو بیروت سے تعلق رکھتی ہے عربی بولنے والی فرانسیسی بولنے والی کہ وہ اس ادارے کی بیک بون ہیں اور پھر مصباح اس ادارے کی تو مالک مکان ان کو میں کہتا ہوں ہمارا دفتر خواتین کا ہے اور میری عادت ہوگی ہے خواتین کی قیادت میں کام کرتے کرتے مجھے بڑا مزہ مہتمہ بیج بھٹو کی قیادت میں کی اپنی جد و جد غنوہ بھٹو کی قیادت میں کی مصباح ریما کی قیادت میں چونکہ جو خواتین ہوتی ہیں یہ بڑی دھلیر ہوتی ہیں یہ بات میں نے ترکی کے اپنے دوست بلند ایجوت سے پوچھی ان کے اندر ایک خاتون تھی وہ دنیا کے دلیر مرد تھے لیکن ان کے اندر جو خاتون تھی بڑے پویٹک شخص تھے تو جو خاتون ہوتی ہے بڑی پرفیکشن ہوتی ہے اور اسی لئے ہمارے ادارے کی کتابیں الحمدللہ پرفیکشن پر ہیں تو یہ جو پبلیکیشن ہے اصل میں نور صاحبہ کو بلایا اور میرے لئے بڑی آنر ہے کہ نور سجازہی صاحبہ آج ہمارے لئے یہاں تشریف رائیں خصوصی طور پر میں دھرنے پہ یقین نہیں رکھتا میں کرنے پہ یقین رکھتا ہوں میں جارڈن میں ایک کانفرنس تھا تھی 97 میں جنائٹین نیشن کی لیڈرشپ ٹریننگ تو ایک بڑا 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 ہو گیا بڑے لوگ بڑا ہوئے ایک خاتون تھی وہ ہنان الوزیر ان کا نام تھا بعد میں بتا چلا وہ ابو جہاد کی بیٹی ہیں وہ روز منی تعریف کریں ایک جارڈنین نے مجھے کارڈ دیا میں کہا یہ کیا ہے اور بڑا پاپلر تھا چونکہ اس نے کارٹر کو بلائے تھا کہتا ہے یہ تڈو ٹینک ہے کہتا ہے تھنک ٹینک بڑے ہیں تو میں کرنے پہ یقین رکھتا ہوں جمہوری پبلیکیشن کی کامیابی یہ قطن کاروباری نکتہ نظر سے نہیں بنایا میں اس لیے اس پر بولنا چاہتا ہوں اس کا مقصد یہ تھا کہ آج پاکستان سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد رزی حیدر ہیں اور چاندک لوگ تھے جو ایکٹیویسٹ تھے بقاعدہ تو ہمارا مزاق اڑایا جاتا تھا تو جیسے غفور صاحب بیٹھے ہیں اور اب ایسے چند لوگ ہیں یہ گنتی ہے انگلیوں پر کی جاتی تھی لیکن مجھے اتنا اتمنان ہے کہ موٹر وے پہ جب ہم نے کوکو کولا کے ساتھ لیز چپس کے ساتھ اپنی علماریاں رکھی اور وہ کتنا مشکل کام ہے یہ مجھے پتا ہے وہاں علماریاں رکھ کے کتاب بکوانا اور وہاں پہ جو سب سے زیادہ کتاب بکتی ہے وہ کومونسٹ مینی فیسٹو بکتا ہے پانچ سال پہلے جب ہم بک فیر پہ گئے تو مجھے پاکستان کے بہت بڑے سب دانشور نے کہا سنے کل کتابیں بڑی بکیں ہیں آپ کی آپ کا سٹال سب سے کامیاب گیا ہے اور اس بک فیر کے فاؤنڈرز میں سے اور لیڈر یہاں سلیم ملک صاحب بیٹھے ہیں میں نے کہا نہیں کتابیں نہیں بکیں سب سے زیادہ ہمارا کانٹینٹ کامیاب ہو گیا ہے پاکستان میں ترقی پسند لٹریچر کی پذیرائی ہو گئی ہے اور یہ لٹریچر اس لیے ضروری تھا کوئی تحریک جنب نہیں لے سکتی جب تک اس کے پیچھے دانش نہ ہو تحریکیں سیاسی تنظیمیں سیاسی جماعتیں سیاسی پارٹیاں دانش سے کامیاب ہوتی ہیں اور فکر سے کامیاب ہوتی ہیں آج پاکستان میں میں جو بات کی کرنے کی میں اپنے بڑے معمولی سے بھی ان سے بات کر رہا ہوں نکی صاحب سے اس دن بھی کہا تھا پاکستان میں سرخ سیاست پنجابی کا لفظ ہے مجھے اردو میں نہیں ملتا پگر رہی ہے پگر رہی ہے پگر پگرنا پاکستان میں بائیں آبادو اس حال میں بیٹے وے زیادہ لوگ وہ ہیں جو نوجوان ہیں جو سرخ سیاست کرنا چاہتے ہیں اور یہ پنجاب کے اندر ہی پگرے گی ظلفکار علی بھٹو شہید کی پیپلز پارٹی کی مقبولیت کی بنیاد پنجاب تھی اور اس سیاست کی بنیاد بابے سوشلزم کے بغیر نام مکمل ہے جو پنجاب میں پیپلز پارٹی نے کی اور وہ بائیں آبادو کی سیاست تھی ظلفکار علی بھٹو کو قائد عوام فخر ایشیہ اور یہ جو سوشلز تحریک تھی اس کے پیچھے ان کسانوں کی تحریک تھی جو بابے سوشلزم اور پنجاب کے ترقی پسند دانشوروں اور وہ صرف پیپلز پارٹی کے نہیں تھے یہ میرا یہ میرا ماننا ہے وہ نور سجا زہیر اور سجا زہیر صاحب اور اس سے پہلے کے غدر پارٹی بابا جو بھکنا تھا غدر پارٹی یہاں پر پنجاب برے سگیر کے دو خطے ہیں بنگال اور پنجاب جہاں پر ترقی پسند سیاست نے بنیاد رکھی اسی لیے پنجاب میں سب سے زیادہ سپریشن ہوتا ہے آج سلیمہ حاشمی جو بات کر رہی تھی یہ بڑی اہم بات ہے ایم آر ڈی کے زمانے میں اور ایم آر ڈی بننے سے پہلے ایٹی وان میں ایم آر ڈی بنی یہ جو سرخ سیاست ہے سب سے زیادہ کوڑے کھانے والے آگ لگانے والے سولیوں پر جھولنے والے پنجابی اور سوشلسٹے پیپلز پارٹی کے پلائر فارم سے یہ پنجاب اسی لیے پنجاب پر ہمیشہ سب سے زیادہ سپریشن ہوتا ہے چونکہ پھر یہ بڑا آسان ہے پنجاب کو گالی نکالنا پنجاب کو گالی نکالنا بڑا آسان ہے مجھے یاد ہے ایک دن بابا سوشلسٹم شیخ رشید ہم خیبر پختون خواہ گئے تو وہ رات ہم کمر آباد صاحب کے گھر ٹہرے وہ شہید ہو گئے قتل ہو گئے تو بڑے لوگ یہ پنجابی سامجھ ہے بابا جی بڑی آپ کو پتہ ہے وہ بھی ککے زہی تھی یہ ککے زہی بڑے فائٹر ہوتے ہیں اب آپ کو پتہ چلا آسمان جنگیر اتنی بڑی فائٹر کی ہوتی تو انہوں نے ایک کامریٹ ساتھی ہمارا پیپلز پارٹی کا نوجوان لیڈر تھا پھر بڑے لیڈر بنے پنجابی سامراج وہ پشتون وہ کہتا ہے یکڑ کی گلنہ کر رہے ہیں یکڑ تو یہ جو پنجاب ہے اس کی بڑی طاقت ہے یہاں پر میں ان لوگوں میں شامل ہوں کہ ایک شخص میرے پاس آیا نائنٹیز میں افضل عیدر صاحب کے لیے میرے لیے رکا لے کے عزیز مزر صاحب کا صحیح ہم نے کتابیں چھاپنی ہیں اچھا لوگوں نے کہا یہ تو غدار ہے جی ایم سید کا میں کہا چھپے گی جی ایم سید کی کتابیں ہم نے ترجمہ کروائیں اپنے شفقت تنویر مرداد جو پنجابی ترقی پسند دانشورت تھے کوم پرس ترقی پسند انہوں نے ترجمہ کی جی ایم سید کی پنجاب میں چھپیں یہ ہے پنجاب اور یہ راہور اور آج سرد جنگ کے بعد جب یہ بڑی مایوسی تھی اور چند لوگ تھے لال خان فاروق تاریخ اور یہ چند لوگ آج پنجاب میں ایک نیا الائنس نہیں بنا ایک سرگرمی کا فرنٹ بنا ہے لاہور لیفٹ فرنٹ یہ ثابت کرے گا کہ پنجاب کے اندر پاکستان کی طبقاتی سوشلس سرخ سیاست کی بنیاد ہم رکھنے جا رہے ہیں اور یہ پاپولر عوام سے انڈیجنس زمین سے جنی بھی سیاست ہوگی یہ بحثیں نہیں ہوں گی اشتراکی مدرسے بھی نہیں ہم مانتا اگر ہم ملایت سبز نہیں مانتے تو ہم سرخ ملایت کو بھی میں نہیں مانتا ملایت کسی بھی شکل میں ہو وہ کرسچینٹی میں پوپائیت ہوتی ہے اسلام میں ملایت ہوتی ہے اور خود اسلام ملایت کو نہیں مانتا ہم بلے شاہ کے ماننے والے ہیں ہم عوام کی بات جب نہیں کریں گے عوام کی زبان میں بات نہیں کریں گے عوام کے مسائل میں بات نہیں کریں گے تو سرخ سیاست نہیں پنپے گی تو جمہوری پبلیکیشن کو میں اس لیے بحث میں لانا چاہتا ہوں یہ میری کامیابی نہیں ہے میں یہ رسمن یا تقریر کی خوبصورتی کے لیے بات نہیں کر رہا میرے پاس اس سے بڑی آپشن تھی اور ہے کتاب وہ جو سٹال پر بکے ایسے ادارے ہیں جو فنڈیڈ ہیں اچھی کتابیں چھاپتے ہیں لیکن ان کی کتابیں سٹالوں پر نظر نہیں آتی آئیے ریمان صاحب نے ایک دفعہ پوچھا ہم صدای جمعہ نکالتے تھے کہ بھی اتنا اچھا رسالہ کیوں چھاپتے ہو میں نے کہا ایک تو یہ بائیں بازو کا ہے صدای جمعہور دوسرا یہ کہ سٹال پر آئے اور میسے کوئی اٹھائے نہ تو بائیں بازو کو خوبصورت ہونا چاہیے یہ یہاں ایک لطیفہ مجھے جاد آیا ہمارے دوست آغا نویت تھے تو بڑی سٹرگل کرتے تھے نہاتے کم تھے شیف بھی کم کرتے تھے کپڑوں کا بھی کم خیال کرتے تھے تو ایک دن ہمارے دوست ہیں سہی مرغوب کے گھر گئے تو انہوں نے کہا چاہے پیو گے انہوں نے کہا ہاں چاہے پیو سہی مرغوب میں بڑی سنس آف ہیومر ہے تو تھوڑی وقت ادھا نہ آر نہ سے پانیوی آئے تو انقلاب کو خوبصورت ہونا چاہیے انقلاب رومان کا نام ہے رومیج کا نام ہے جیسے ذلفقار علی بھٹو شہی نے کہا تھا کہ میں ایک شائر انقلابی ہوں تو یہ جو شائر انقلابی ہونے سیاست میں سرخ لوگوں کو اپنی زمین بھلے شاہ کے ساتھ شاہ لطیف کے ساتھ جڑت کے ساتھ اس سرزمین کسان اور مزدور کے حقوق کی جڑت کے ہمیں ٹرمنالوجی نہیں ضروری میں پلیٹیکل سائنس کا بقاعدہ سٹڈنٹ بناتا پلیٹیکل سائنس پڑھنے کے لیے میں نے کبھی ٹرمنالوجی پر زور نہیں دیا میرا یہ یقین ہے کہ جب آپ عوام کی زبان میں بات کریں گے جیسے روف ملک صاحب نے اس میں دو کریکٹر بڑے ہیں اہم ہیں ایک کریکٹر میرداد پوری فلم بن سکتی ہے اس پہ کہ وہ ایک کامریٹ تھا اس کو ہتکڑیاں لگی ہوئی تھی ہتکڑی سے وہ چھلانگ لگا گیا اور جدو جد کرتا رہا اور زیر زمین رہا نہ اس کو پولیس ڈونڈ سکی نہ اس کو پھر جہان ڈونڈ سکا یہ میرداد پھر انہوں نے ایک بڑی شاندار بات کی تحریک کے پاکستان کے والے سے جو بات عامر ریاض صاحب نے کی ہے وہ بڑی اہم ہے تاریخ کو تھوڑا سا کھنگال نہ چاہیے کہ پاکستان میں بڑے بڑے تھے مسلم لیگ کے لیڈر تقریریں کرتے تھے آخری دنوں میں جو لیڈر پکڑا گیا مسلم لیگ کی پلیٹ فرم سے گرفتار ہوا وہ ایک کومنیستار وہ عبداللہ ملک تھے وہ عبداللہ ملک کومنیست تھے جو مسلم لیگ کی حمایت میں تقریر کرتے ہوئے پکڑے گے باقی لوگ نہیں ایسے پکڑے گے تو یہ جو پاکستان میں بائیں بازو کے لوگ ہیں میں ان میں تفریق نہیں کرتا میں بائیں بازو کی فرقہ پرستی پر شکیر نہیں رکھتا میں بائیں بازو کو ایک بازو سمجھتا ہوں وہ ایک ہی بازو ہے اس کے ٹکڑے نہیں ہم نے کرنے کہ یہ ٹوٹس کائٹ ہے یہ سٹاللسٹ ہے یہ لینڈلسٹ ہے جو سوشلسٹ ہے وہ سوشلسٹ ہے اور مجھے اپنے سوشلسٹ ہونے پہ فکر ہے اور جب سے یہ نام نہاد یہ سر سب سیاست بھی نہیں ہے ایک انور سجاد بھی لاہور کے رہنے والے ہیں ایک کڑ ماس سیاست ہے کڑ ماس اور انور سجاد صاحب جب پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے تو وہ آپ کو ایک واقعہ سناؤں ان کو پلیس پکڑنے آئی جیسے رہو ملک صاحب کو پکڑنے آئی اور وہ برات میں شامل ہوگی تو جب ان کو گرفتار کیا وہ چوہٹا میں رہتے تھے اندرون لاہور میں چوہٹا باکر موفتی تو پلیس نے گرفتار کر لیا ڈاکٹر صاحب کو کلینک سے یہ ہے لاہوری لوگ چلنے لگے کہندہ ہوترتے وہ جاؤ پتہ چلے میں گرفتار ہویا جیسے نسرین انجم بھٹی نے کہا تھا بھٹوس شہید کے سولی چڑھنے پر کہ میں مرزا ساغر سندہ میری راول جن چڑھی میں ایک پیڑیزہ بادشاہ تے راتھاندہ سردار یہ ہے وہ انقلابی جو بھگا سنگ ہیں اور یہ میں یہ بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں فیوچر پر یقین رکھتا ہوں ماضی میں جو ہم نے کیا کیا اور اس پر فخر بھی اتنا کوئی نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ اپنی چھوٹی کامیابی ہیں لے کے پوری عمر بیٹھے رہتے ہیں چھوٹی کامیابیوں والے بیٹھے رہتے ہیں فاروق تارک آئی اے رحمان سلیمہ حاشمی پروفیسر اجاز علشن اور مولا بخ چانڈیو میری لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ نور سجا زہیر آئی ہیں ہند سے اور چانڈیو صاحب آئی ہیں سندھ سے یہ بڑی شاندار بات ہے اور پروشنی صاحب آئے ہیں وہ جو ساسی تھے غدار جن کو وہ جیسے سلیمہ حاشمی نے کہا ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ جن کو غدار کہا گیا آج ان کی فیض صاحب کا شیر قاضی حسین احمد صاحب بھی بڑے شوق سے پڑھتے ہیں اپنی جالب صاحب کو پڑھتے ہیں جناب میاں شباز شریف صاحب تو مجھے کچھ کامریڈوں نے کہا میاں شباز شریف صاحب میاں شباز شریف پڑھتے ہیں تو میں نے کہا وہ میں نے غالب کی فلم دیکھی تھی تو جب کوٹھے پر ان کا کلام گیا تو کامیاب ہو گیا اور اگر اب کوٹھیوں میں چلا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے تو جب تک ہماری فکر کوٹھے اور کوٹھیوں میں نہیں جاتی یہ بات بڑی اہم ہے دیپ آپ کو یاد ہوگا جب ہم انٹی وار کا جلوس نکالتے تھے اور بہت کامیاب جلوس تھے اس کے یہ منتظمین میں ہیں تو ہم جب ہیرامنڈی میں گئے ایک کامریڈ نے کہا ہیرامنڈی میں سے جلوس نکالے گا میں کہا وہ سب سے بڑے انسان ہیں اور سب سے کامیاب جلوس وہاں ہوا ہم انسانوں پر یقین رکھتے ہیں ہم انسانوں کو تقسیم نہیں کرتے اس کی فرقے رنگ نسل پیش کے حوالے سے اور پاکستان میں سرخ سیاست پگر رہی ہے اور یہ کتاب میں ملک صاحب کا ممنون ہوں یہ بڑے ڈیموکریٹک ہیں چونکہ ان کو جو پبلیکشن پبلیکشن ایکٹ ہے اس کا پتہ ہے اس کے تحت اتھاروٹیٹیو رائٹس ہوتے ہیں پوبیچر کے پاس ایڈیٹوریل رائٹس ہوتی ہیں تو یہ بڑا شائرانہ نام رکھ رہے تھے میں نے کہا ملک صاحب آپ نے عوامی تاریخ لکھی ہے اپنی تاریخ نہیں اردگرد کی سرخ سیاست کی تاریخ لکھی ہے مان جائیں اور یہ مان گے میرے لیے آنر ہے کہ انہوں نے اس سرخ سیاست کا کتاب کا نام رکھا اور یہ آنے والی سیاست کا انوان بنے گا اور لازمی بنے گا اور اس کتاب سے ہم سبق سیکھیں گے یہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں کوئی سرخ سیاست کرے میں ذاتی طور پر کہہ رہا ہوں میرے لیے اتنا قابل احترام ہے وہ کسی پارٹی سے ہو پشتون پارٹی سے ہو پنجابی پارٹی سے ہو کسی پارٹی سے ہم طبقاتی بنیادوں پر پاکستان میں سرخ سیاست کی جتنی آج ضرورت ہے اس سے پہلے بھی نہیں تھی اور جمہوری پبلیکشن یہ آنر ہے یہ پلئیر ہے میں اپنی سیٹسفیکشن شیئر کر رہا ہوں کہ یہ ایک جمہوری پبلیکشن جمہور کے حوالے سے ہے اس کا نام رکھا جا سکتا تھا سرخ پبلیکشن چونکہ ہم کام پر یقین رکھتے ہیں ہم نام پر یقین نہیں رکھتے اور یہ کامیابی اس فکر کی کامیابی ہے جمہوری پبلیکشن کی نہیں اس پلیٹ فرم سے آغا نوید کی کتاب پڑھیں آپ سلیمہ آشمی کیسے ایم آر ڈی کے پلیٹ فرم سے کلوں میں جب وہ آغا نوید کے جسم پر مارتے تھے وہ چھتر مارتے تھے الٹا لٹکا کر تو کہتے تھے نہ لیں گا پتہ کس کو کہتے تھے بیگم رسلہ بھٹو کو اور بینظیر کو تو وہ کہتا تھا میں لوں گا یہ وہ کارکن تھے جنہوں نے سرکھ سیاست کی بنیاد رکھی ہم ان کو نہیں بھلا سکتے ہم ایسی کتابیں چھاپیں گے اور یہ ہماری کامیابی ہے اگر وہ ملہ ادھر بیٹھا تو ہم بھی یہاں کھڑے ہیں ہم بھی کم نہیں ہیں ہم انشاءاللہ اپنی جدوجد کو تیز کریں گے کتابیں بھی چھاپیں گے اور وہ ہی ہم کرنے پر یقین رکھتے ہیں دھرنے پر یقین نہیں رکھتے ہیں